سوال کیا قوالی ساز کے ساتھ جائز ہے یا نہیں امام عمد رضا نے تو ناجاز قرار دیا ہے آقام شریعہ میں یہ بات درجہ ہے آپ اس لئے مسئلے کی وضعت فرمائیں دو چیزیں ہیں ساز کے ساتھ جائز ہے کہ نہیں ساز حاصل مظلر ہے ساختن کا ساختن کا محنہ بنانا ساز حاصل مظلر ہے کس کا ساختن کا ساختن میں نے بنانا پہلے ہے آواز یہ جو میں نے ابھی ترنم سے گایا کہ اب چلے گا تیرے بابا کا نام یا زہرہ یہ جو میرا آواز لکھ رہا ہے نا یہ آواز ہے یہ اس کے اندر جو غنائیت ہے اس کو کہتے ہیں سر سر ٹھیک ہے غنائیت جس کو عربی میں لہن کہتے ہیں حکم ہوا کہ قرآن کو لہن میں پڑھو ٹھیک ہے ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم وَيْرِ الْمَغْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَقْطَالِينَ اس کو لہن کہتے ہیں حضور فرمایا اس وچ پڑھو جے نہ پڑھ سو تے پچھے نماز پڑھنے علیہ نہیں آؤ لگے غنائیت رکھو تانجے لوگ کھڑے رہے مانتے زوک پیدا ہو رہے ہیں حدیثہ میں کھلو فرمایا کہ قرآن لتھا بھی درد دے لہجیچ حدیث ہے درد رویچ لتھا چائنے درد والے پڑھن تے درد نال پڑھن تے درد غنائیت بچان ہے تے سب تو پہلے اگر اے من ہے میرا جواب سنو سب تو پہلے من ہے تے اللہ نے ہر بندے دے گاٹے دے اندر ساز کیوں فٹ کیتا ہے ایک دے حرام ہے تے حضور نے کیوں فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشری نو کہ تُو دعوت دے مزمار تیرے گاٹے چلانے فٹ کیتے پڑھ دا انجے جس ویلے تے پتہ لگ دا ساد واج رہے اگر اے شرکیات اللہ باہر بندے نو شرک دے کے بیجے ہیں مشرک بڑھا کے بیجے ہیں اے ڈی گوٹھنا تکیا کروار جائی شرک بار چھوڑے ہیں نبکے ہر جگہ بار چھوڑے ہیں کوئی جا بھی بندے تک نہیں ساد آواز دل کریں جائے میں جائے دیگا لے یہ تو دوگ دیگا لے سب تُو پہلے گلا اس تھی سازے ساز ساختاً بنانا او لکڑی دے تار دے خوشک تارو خوشک چوپو خوشک پوس از کجا بھی آیا دیں آواز دوست لکڑی بھی خوشک تارو خوشک سورتے بول رہی تیرے گروہ تچنگین ہے پھر بھی اے خرجے اے ساز اے خرجے تھے رکھے آہ اچھا ہو گئے مقاما موسیقی ہے اسیم بیلان دینے علی پیر رہی چشتی نظامیاں تے ہتھوکھ کر کے دسنے والے چشتی نظامیاں سمان اللہ سمان اللہ امیر خطروں فرمایا آواز دے لہن دے متلک کہ جس ویلے اللہ نے روح پائی نا آدم ہے تے روح کوٹھے جے کالا کوٹھا سی اندر انیرا سی روح وردی نہیں خوف پہ گا روح نو یہ تھے کی جو بڑا نکجہ کوٹھے نلگا جا ایک گناہ کرے گا کٹی مانگی میں گناہ روح تو گناہ نہیں کر دی بندہ روح نال گناہ کر دے روح نال گناہ کر دے روح گناہ نہیں کر دی اے لطیف چیوے جان سنو مداج آج یار بہو راتی ساری بیس ہے کیوں آجی شبیر تیارے ہیں جسم گناہ کر دے تے روح سزا پان دی ازدی مثال دے ایک گجر دا شیر تو انہوں سنانا گجر قوم گجر قدے تو سا نہ سنے اسی گجر کوئی شاعر ہوئے لیکن انہوں نے ایک بندہ ایسا گزر ہے کہ قربان جائیے اس نے ایسے دلیل دیتی ہے کہ مداج ہے گجر سی لاوردہ پرانا آدمی وہ کہندہ ہے کہ زلت بود نتیجہ آمیزش خصیص بندہ خصیص ہوئے نا کٹیا زلیل آدمی بے قدرہ بے قیمتہ اس نال تو سنگت پاسے تے توں ہی زلیل ہوسے نتیجہ تینوں ہی زلیل ہونا بیسی زلیلہ نال ساتھ رکھ کے زلیل ہوسے سنگ تیرا زلیلہ نال ہوسی زلیل ہوسے دلیل دیتی ہوسے سنے مداج اوزا کیا زلت بود نتیجہ آمیزش خصیص برگرد می زنندو نمت چوب می خورت خصیص خصیص لوگان دنال کٹیا لوگان دنال سنگ پانے نال بندہ زلیل ہو جاندہ ہے اوزا کیا برگرد می زنندو نمت چوب می خورت نمدہ ہوندہ ہے جڑا زین دے تلے ہوندہ ہے گھوڑے تے جڑ دینا زین دے تلے نمدہ ہوندہ ہے اوزا کیا سوٹی گھینکے تسیوں کو کٹ دے ہو تے نمدہ بچاردہ کے ایک سورے او دھوڑ کو تسی مار دے ہو تے بچارہ سٹا نمدہ کھاندہ ہے نمدہ کھاندہ ہے کیوں کہ اس خصیص دنال سنگ پایا سنگت تہوڑ نہیں اتر کیوں چاہ رہا ہے اپنے سینے تے کیوں چاہ رہا ہے اور کوئٹ کھا بزمِ خیال سے بھی گئے گئے تو کیا تیری اور چرازِ بزم ابھی چانِ انجمن نہ بجھا چرازِ بزم ابھی چانِ انجمن نہ بجھا یو جو یہ بجھا تو تیرے خط و خال سے بھی گئے جو یہ بجھا تو تیرے خط و خال سے بھی گئے آہاں بجھر اوہ ساکھیا کوٹ کھاندہ ہے نمدہ گرد دی وجہ توڑ دی وجہ دوں توڑنال سنگ پایا سنا روح نہیں آن دی سی خسرو آکھیا آرز کے روحے یا تمامت ببدن آرز کے روحے یا اے دس ماترے دا تالے اے دکھو مولوی دا اے آلے اے سی کیری کیری چاہ لے آرز کے روحے یا آدم آمد ببدن عربی میں گناہ نمی شدے اندر تن خاندن دو ملائی جا بلہ نے داؤو در تن در تن درا در آمد در تن در تن در تن درا در آمد در تن در اے دبل دس ماترے در تن در تن درا در آمد در تن در در آمد در تن در دبل کارلو خاندن دو ملائی کاب لہنے داؤو در تن در تن درا در آمد در تن در در تن در تن در اچھا پچھا ساز جائزے کے نہیں تسی دسو آواز جائزے کے نہیں مولویاں دے گلے کوپ دےو کاریاں دے گلے کوپ دےو بھائی آواز کدے سور دی پہلے لکی نکلی ہی نہیں تے ساز دا اس دا ناکلے لکڑی دا اس دی نکل لاندھی بھئی یہ اصل دا بندہ ہے اصلو کوپو نکل بچاری دا کے ایک سورے بولو میرا مسئلہ جائز ہو گیا میں ثابت کر دیتا ہے سارے نہیں کوپ دیو سب کچھ جائز ہو جائزے ایج یہ گلہ نہیں کر دینا یہ زوق شوق دیگا لے اسی کری کو رنیہ دے کوٹھے دگاہ بجا رہے ہیں اللہ رسول نے تعریف ہے وہ کرتے ہیں سب چھپ کر تدبیر اسے کہتے ہیں ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گل نہیں سمجھے مولیہ دوسری کے در چلے گئے میں نے پورا کر رہے ہو کدھر گئے ہو کجاب او دی کہ امشب سوختی یا زردہ جانے رہا بقدرِ روزِ محشر طول داتی ہر زمانے رہا میری گل میں سکر گئے ہو اے لینہ لوگا دیکھیں گل کریے ساڑیاں گلہ میں سکر جانے مسانیاں گلہ میں سکر نہیں کر دیں اس کھکا کھکاروں نہ چھیڑیا کرو غور نہ سنیا کرو میری گل گلہ میرا بندے خراب ہیں پھر میں بور رہا ہوں تو اڈے وستے تو اڈے ذوک وستے تو سا میں انہوں کے پیسے دینے میں کوئی پیشہ وار غدیبہ میں اپنے ذوک دن بور رہا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نامیں امام آمد نظار صاحب نے یا جس نے بھی چپ کر رہا ہوں چپ کر رہا ہے ہاں جی تو میں کیا رکھ کر رہا ہوں کہ اس کے آداب ہیں ہر چیز ایک دائرے میں رہ کر اچھی لگتی ہے اللہ رسول کا ذکر ہو تو سما ذوک والے خاص لوگ جس طرح آج کل بزاروں میں اور بے نماز قوال اور نہ ان کو دین کا پتہ نہ آداب دین کا پتہ نہ سوم و صلات کی پابندی پابندی ایسا سما منع ہے ناجائز ہے حرام جو اہلِ ذوک کا سما ہے کتب الدین بختیار کاکی کا سما ہے امیر خسرو کا محبوب الہی کا رجوع اللہ پیدا ہو ذوک پیدا ہو وہ جائز ہے وہ باہ کوئی سنتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں سنتا تو دوسرے پر اعتراض نہ کریں محبوب